داروی ہے دارو 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 جی بھئی یہ ہے ہمارا کمرہ کیسپین ہوتل میں اور یہ کمرہ ہم نے ستر لاکھ ریال میں لیا ہے ید کے تاریخ پر شہر سے آپ سب کے نام طاہر محسود کا سلام اس وقت صبح کے پونے چھے بج رہے ہیں اور ہم نے الحمدللہ نماز بھی پڑھ ڈی ہے فجر کی اور اب ہم اپنا روح کر رہے ہیں تبریز کی طرف آج کا سفر ہمارا تقریباً گیارہ سو کلویٹر ہے تو کافی لمبا سفر ہے لیکن صبح صبح ہم اٹھ گئے ہیں بابرکت وقت میں کوشش یہی ہوگی ہماری کے لیڈ نائٹ ڈرائیونگ نہ کریں اور ہم آٹھ بجے تک تبریز پہنچ جائیں روڈ کافی اچھا ہے آج کا ہائیوے ہے ساری ایک سو بیس کی پونسٹنٹ سپیڈ پہ چلیں گے تو امید ہے کہ آٹھ بجے کے آس پاس ہم پہنچ جائیں گے جب ہم ادھر آ رہے تھے یزد آ رہے تھے تو تو ون سیسٹی ون سیونٹی پر ہی رہے ہم پونسٹنٹلی لیکن یہ کہ الحمدلہ روڈ بہت اچھا تھا اور ایران کی یہی خاص بات ہے کہ روڈ بہت زیادہ تھے اگر ایک انجان روڈ پر آپ رات کو ون سیسٹی ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی کہ وہ اس ملک پر آپ کو اعتماد ہے اس کی روڈوں پر آپ کو اعتماد ہے ورنہ آپ پاکستان میں تو رات کو کسی نئے روڈ پر ون سیسٹی کرنا یہ میں نے خلال سے ناممکن ہی ہوگا لیکن ایران کی جو اچھی باتوں میں سے یہی بہت اچھی بات ہے کہ اس کے روڈ بہت اچھے ہیں جو خاص کر جو ہائیویز ہیں آپ کو کئی پر بھی کھڑا نہیں ملے گا ہمیں پورے راستے کئی پر کھڑا ہمیں نظر نہیں آیا تو اب تو دن کا ٹائم ہے تو اتنی زیادہ سپیڈ ریکمینڈ نہیں کروں گا میں کسی کو بھی چاہے دن ہو یا رات ہو ہائیویز جتنی بھی اچھی ہو وہ تو ذرا ہم دیر ہو رہی تھی اس لیے مار رہے تھے تو چلے ہمیں چلتے ہیں اور ساوان اکلا رکھتے ہیں گاڑی میں اور نکلتے ہیں تبریز کی طرح موسیقی الحمدہ ہم نے سفر شروع کر لیا اور اب یزد کے تاریخی شہر کی تاریخی گنیوں سے ہم گزر رہے ہیں موسیقی 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 ہے کہ ایک اور ریاض ہے نہیں پیجھدی ۔ اس سے پچھلے دن والا واقع کون سناے گا ۔ آسکتا ہے۔ یہاں سنادا ہے۔ نہیں نہیں خیر ہے بات میں رہ جاتی ہے جو جو عشر ہے اوڑے 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 نے وہ اагانی ہے کہ وہی ساڑیڑوں نے کہا۔ وہ کراچی اور اروز پر جا لئے۔ آہاں بن ساڑا ہے۔ یہاں ہوا کہ ہم بڑے آرام سے ہم نے اس میں چلے آ رہے تھے اور ہم سوچے دیکھیں کہ دو بجے ڈائی بجے بس اچھی سنٹھوں پاس ہم جارت پہنچیں گے تو ایک پولیس چوکی ہے ہی وہاں ہم نے روک کہ پاسپورٹ چیک کر رہا ہے پاسپورٹ انہوں نے ہمارے چک کیے پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد پیانا لگے کہ گھڑی نہ ہی اتر کھڑی کرتے ہیں پہلے ایک کا چک کیا پھر دوسرے کا پھر کہا سب کا چک رہا ہے پھر کتنے بندے ہیں یہ بہت ہمیں بندے ہیں بندے بھی ٹھیک ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں گھڑی کو اتر کھڑا کر دیں اور وہ ایک افتر جوانا اس کے پاس پاسپورٹ لے کے چلا کے وہ ایک موٹا سا آدمی تھا اس نے بھی وہ پاسپورٹ دیکھے اور موٹر نے سارا کوشن دیکھنے کے بعد یہ کیا کہ گھڑی کے جوانا میں نے ساری گھڑی جوانا چیک کرنے ہیں سامان بہاں نکالیں اور اس کام میں اسے آدھا کھڑا لگا دیا کہ پہلے ہوتا رہا ہوتا رہا ہے پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے آپ کا سامان چک کرنا ہے ہم نے کہا کہ اس کیا سبی سا دیکھ رہا ہے لیکن آپ اسے کسٹمز والوں کی طرح ہر چیز میں نے کہا کہ ہر چیز جو نیچے گرائیں سارے بکسیں کھولیں سارے بوک رہیں میرا بیک اس نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کہتا کہ یہ خالی نہیں ہوا بھی اور خالی کرو پھر اور خالی کرو تین دفعہ میں خالی ہوا تو میں نے کہا جبھی مجھے یہ در لگنے لگا کہ آپ جتنی تفتیش یہ کر رہے ہیں آپ نے رہے سے کچھ نکل ہی نہ آئے تو ہاں بھی کوئی بھی چیز نکل سکتی ہے اس کے بعد اس نے بڑا بیک میرا خالی کر آیا اور اس کے بعد اس نے بہت امپورنٹ بات کی جو کہ میں اب دل اوبزر کر رہا ہوں اس نے مجھے کہا کہ میرے اس میں سے نکلی میں نے تی شر طاقہ نہیں ہوتی تو ایک کالی جیکٹ نکلی تو اس نے کہا کہ اس کو پہل لو میں نے کہا نہیں نہیں ہار رکھو اور بند کرنا ہے کہتا نہیں اس کو پہل لو اور دوسرے ایک میرے پاس شرط تھی تو وہ بھی اس نے نے مجھے میرے ہاتھ میں پکڑائی اور جب تک میں نے پہل نہیں کی اس نے مجھے چھوڑا نہیں تو اس سے مجھے اندادہ ہو گیا کہ اس کا اسی وقت موڑ تھا کہ بھی یہ ساری رات یہاں رکھیں گے تو اسے پھر ہمارا وہ مجھے کیا پھر بھائی صاحب کا سماعہ نکلوایا پھر ان کا اور اس کے بعد میں پھر ساروں کے سماعہ چیک ہونے کے بعد پھر اس نے جو نا تائر صاحب کو لے گیا پھر اور وہاں بیٹھ کر رہا پھر کہا لگا موبائل چک کر رہا ہیں موبائل کی فلمیں چک کر رہا ہیں تصویریں چک کر رہا ہیں یہ کہا نائی تین گھنٹے وہ ہم اس کو دیکھتے رہے کہ بھی شاید آپ فارغ کریں اور فارغ کریں پھر ہمیں نیند آ رہی تھی بوری طرح ہم تھکے ہوئے تھے تو جب پانچ بج گئے تو اس نے اعلان کیا کہ بھی آپ نے ابھی جانا نہیں ہے ایک گھنٹے بعد آپ کو پولی سٹیشن میں جا کے رجسٹر کروا کے آپ نے جانا ہے آپ کا حد سب کچھ ہے ہم نے اسے کہا کہ ہمیں تو جانے تو ہمیں ہوتل جائیں اور ہم واپس آ کے کرا لیں اسے کہ نہیں یہ ہی رہے اس نے وہی ہمیں کھڑا رکھا اور اتنی سردی میں ہمارے فارغ بچوں بھی اور عوضہ بھی اور فرغ کرنا کے بعد پھر چھ بجے نائی تین گا ہوں اس نے اس کو پاسپورٹ ان کو دے دی ہے اور اس کے بعد ہمیں پھر اور اسے دوران پانچ چھ دفا بار بار ہمیں پاسپورٹ واپس کریں اور پھر بھیزا واپس کریں اور پھر واپس کریں کہ آؤ پھر اکلاپ سر آ کے دیکھیں وہ پھر چک کریں اور اس کے بعد کہہ کہ جانا بیٹھ جائیں کبھی گاڑی میں بٹھا ہے کبھی زمان میں کار ہے پھر گاڑی میں بٹھا ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے گاڑی میں سو جائیں اور اندری بینڈ جائیں آپ کو میں چھے بجے پہلے نہیں بجوں گا چھے بجے والے نے آنکے کہ میں نے دوبارہ چیک کرنا ہے پھر اس نے کہا کہ سامان سارا پانے کار ہے اس کے بعد جو ہم نے کہا کہ یہ کام شروع ہو گیا اس نے سارا سامان اکروایا پھر گاڑی میں لے کے جاؤں گا سکینر کے اوپر تو پھر اس نے سارے پھر لیپ ٹاپ اور کیمرہ اور یہ وہ سب کو چیک کرنا چون کی ہے تو اس دوران بچ گئے کوئی ساڑھے گاڑ بجے ساڑھے گاڑ بجے سکینر ہوگا کر کے پھر دوبارہ ایک زبانی یہ تفتیش کر کے پھر اسے ہنے جانے کی جازت دی اور ہمارے فون نمبر یہ وہ لکھے کہ میں آپ سے رابطہ نمبر یہ مر گئے ایک بڑا تخلیف تھے اور وہ تھا وہاں چیکنگ ہوتا رہی تھے اس پر اور لوگوں کی بھی ہو رہی تھی لیکن اس طرح کی چیکنگ کسی کے نہیں ہو ر لیکن نہ کسی کو اس طرح روک رہے تھے افغانستان کے کچھ شہریوں کو انہیں بٹھایا ہوتے زمین پہ اور سمانہ ہو گیا ان کا بھی اس طرح کھول کے چیک کیا لیکن عمومی طور پر اتنی سخت چیکنگ اور پھر اس طرح روکنا اور بچوں اور ان کے ساتھ مارلی بڑا تفلیز دیتا اور ہم نے اسی وجہ چاہتا کہ یہ واقعی بلوک جانا ہے یہ تو یہ ٹائم ہو رہا ہے بنا آپ کو پیسلے بھی ناکو میں بھی یہی صورتی آلتی وہاں بھی کافی در نسائدان میں روک یہ حالات جو ہے نا جو چل رہے ہیں ابھی ایران کے اس وجہ سے بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں خاص کر جو فورنر ہے تو فورنر کو تو بہت ہی زیادہ سختی کر رہے ہیں تو یہ اسی وجہ سے پاکستان بھی تو ایسی کوئی عزت بھی ہے نا سوائے کون سا ملک میں ہوتا مجھے تو یاد نہیں آرہا ترکی میں ہوتی تھی پہلے کافی عزت ہوتی تھی لیکن وہاں بھی ہمارے کرتوت ایسے ہو گئے ہیں کہ اب وہ بھی کہتے ہیں میں نکالو انہیں پہلے تو آپ یہ پچھلے سال آپ لوگوں نے چاہی نیوز پڑھی ہو وہ کچھ لڑکوں نے پاکستانیوں نے وہ عورتوں کی ویڈیو بلا کے بازاروں میں اور ٹک ٹاک پہ چڑھائی تھی بہت وائرل ہوئی تھی تو اس کے بعد سے ترکی کے جب سوشل میڈیا ہے اس کو پر ٹرینڈ چلا تھا کہ پاکستانیوں کو نکالو ان کا ویزے ویزے بین کرو یہاں تک خبریں بھی آ رہی تھی کہ ٹرکی بھی ویزے بین کر رہا ہے پاکستان کے پر لیکن بعد میں وہ معاملہ رفت افا ہو گیا تو پاکستان کی تو خیر کہیں کوئی ہے ہی نہیں عزت اور یہ جو پھر بھی ہو رہا ہے دو تین ناکو پہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ ابھی حالات کے وجہ سے ہمارے بڑے شہروں میں خاص طور پر کارلر کو وہ بلکل چھوڑتے نہیں ہیں اور تنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز ہے پہلے میں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا تسلیف بہت بہت رہا ہے پاسپورٹ دیکھو ریزے بہت بورا چلو ہی لیکن ابھی یہ تو ایزد ہے اور اگر شہروں میں جائے تہران گران تو اور بڑا شہر ہے وہاں اور بڑا حال ہوگا اس لیے بھی اس جو ہو گیا اس پر کیا کر سکتے ہیں افسوسی کر سکتے ہیں اور افیر نکل رہے ہیں آج تبریس کی طرف جو ہی شہر چلیں تیز کھڑی چلیں یہ شہر کے دار ہے جو ہی آجے تیز دیگر چلیں در چلیں دیڑا ہے یہ پہلے سکتے ہیں اور ہوتل میں جا کے ناشتا ہوتے ہیں جو ہم سو گئے اور دیکھا ہے کہ یہ ایران جو ہے تو یہ شہر ہے وہ اپنا ساف ستھا ہے اور سکتے ہیں اور کہیں کوئی گندگی اور ان یا تھی لکے لکے سٹکیں بھی دھوی جاتی ہیں اور ساپ کی جاتی ہیں روزانہ یہ پورے ایران کا یہ ہے، سر جنت کا نہیں ہے، سارے شہر جانتے ہیں، ستھرالی کے معاملے میں بہت اچھے ہیں آپ کہیں جندگی کا کوڑے دیر ابھی نظر نہیں آیا، آگے ترکی تک، وابسی تک، تافتان تک آپ کو نظر نہیں آیا، تافتان بورڈا جیسی کروز کریں گے، آپ کو نظرہ آنشنا ہونگا گیا، جندگی کی دیر لگے پاکستان کی چھوٹے چھوٹے گاؤں چھوٹے چھوٹے ہٹے جو کچھ بھی ہم کافتان سے آگے دیکھتے آئے ہیں اور بیچھے وہ سارا کچھ چیز ہے ہاں ایک بات ہے کہ ایران جو ہے پڑا ترکی آفتہ ہے جس رہا آپ کو لگتا ہے کہ آپ دبائی اور کسی اسی میں مگر بھی ملک میں فیر رہے ہیں اور جو فلی دورپ درکی آفتہ ہے ادرمائد اس میں کوئی ہاتھی چیز نہیں آیا یہاں کے لوگ کوٹ مینٹ اور بڑے عورتیں بڑے میک اپ کے سا تیار ہو کے پھر رہی ہوتی ہیں اور سارے لوگ مطموع بول ہے کوئی غریب ہمیں نظر نہیں ہی آیا اب ہمیں بھوک ستانے لگی تھی اس لئے ناشتے کے لئے راستے میں کسی ہوتل پر رکھنا مناسب سمجھا ہم ابھی نائین پہنچ آئے ہیں اور یہاں براہ بھی ہم پیٹرول بھی ڈالوائیں گے اور ناشتہ بکھانے بھی کریں گے ایران میں ناشتے کو سبحانہ کہتے ہیں ایران کیا سبحانہ تقریبا ہمارے جیسے ہی ہوتا ہے البتہ یہاں پر پراتھا کوئی نہیں جانتا باقی انڈیں چنیں وغیرہ سب ہمارے جیسے ہوتے ہیں یہ آم لیٹ ہے پراتھا ہوگا ہے کوئی پوچھ رہا ہوں سلام سلام ہم نے پراتھا کے مجھے سازہ روٹیوں سے ناشتہ کیا اور پھر دوبارہ سفر کے لیے تازہ دم ہو گئے ایکیس لاکھ کا ناشتہ کر لیا ہم نے اس کو پیسے دیتا ہوں اور پھر آکے نکلتے ہیں پانچ لاکھ کے نوٹ اور ایک لاکھ کے نوٹ گوڈ گوڈ سلام سلام اوہ ڈھاڑ نا یار بہت باہر تو اوہ پی شکر ہے ناشتہ ہو گیا اب دو بیر کے کھانے پر ہی کہیں رکھیں گے اپنی گاڑی پر دنیا گھومنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے یہ مزہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا البتہ ان کھلے چہروں سے آپ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں سفر جتنا لمبا ہوتا ہے انسان اتنا ہی زیادہ تھک جاتا ہے لیکن جس سفر میں آپ کو ہر گزرتے لمبھیں نئے مناظر نئے لوگ نئی زبانیں نئی روایات اور نئے ثقافت دیکھنے کو ملے ایسے سفر میں بوڑے بھی جوان ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن زندگی میں پہلی بار دو سو پہ چلا ہی ہے گاڑی چلانی نہیں چاہیے لیکن آج فاصلہ بہت زیادہ ہے اس لئے مجھووراں چلانی پڑھ رہی ہے اور اب ہم رکے ہیں انار سلام سلام انار کا جوس بھی ہے جوس پی لیتے ہیں انار کا کیا بولتے ہو ایک اور اس کو فون آیا بھائی کہیں سے یہاں یہ دیکھو ریڈی والے کے پاس بھی در ہر چگہ لہو بھیک والے ایٹی ایم مشین یہ لے سواپ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکسان میں بھی آئے گا کہ ہر بندے کے گھوم نہیں نہیں حصل میں یہ کرنسی بہت ڈاؤن ہے نا تو لاکہوں کروڑوں کے وہ نوٹ نہیں لکھے میں کہہ رہا ہم ادھر آپ کو ریڈی والے کے پاس بھی اور چندہ اور بھیک مانگنے والے کے پاس بھی یہیں ملے گا بہا ہی ری کسد اتا کالا انار یہ خیال ہے انار ہے انار کالا آہ انار یہ پیچھے وہ یاکوتی منہ رکل یہ یاکوتی ہے یہ پیچھے لکھا ہوتا ہے انار یاکوتی یہ کیا ہے یہ انار کا شربت ہے وہ گڑا واتا ہے نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے جیم اہ اس کو کیا بلتے ہیں مربع مربع انار کا مربع ہے لا یہ کچھ عظیبی ہے اس کا فون ہی بند ہو رہا ہے دیس میں کہاں سے کال آئیے پاکستان سے کس سمارا ہے اس کا فونی نہیں بند ہو رہا ہے یہ کیا چیزیں ارے یہ مربع ہے انار کا اچھا یہ مربع ہے انار کا اس کو بول فون رہا ہے سلام سلام ایک کالے چی قدر ہافتہ اچھا اچھا یہ تقریباً پاکستانی یہ تقریباً پانچ سکا ہے یہ بوتل پاکستانی مجھے سام leggہ کولیٹر والا کیدر کیا سات لگاگی کیا خاض行 ڈیوائیڈ کرو اس کو سات لگ الگ ستر ہزار ایک ڈیرو سے pressed ستر ہزار اس کو ایک مائنس کرو نا zیرو ہ ملے منتری فور لگی پانچ Lorenin پانچ ہوا بائیس روپے کیا وہ جوس جو ہے بوتن لئی ہے جوس کی ہا بھئی ہے لینا ہے یوں تو انار ہم ساری زندگی ہی کھاتے آ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اس دن ہمیں بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی یا یہ انار کا پیک سیزن تھا یا کیا وجہ تھی لیکن اتنا لذیذ انار اور انار کا شربت میں نے اپنی زندگی میں نہیں چکھاتا ویسے تو انار قندہار کا مشہور ہے لیکن جس جگہ پر ہم نے رکھ کر انار کا شربت اور انار خریدا تھا اس کو ساوے کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام انارستان بھی ہے اگر یہاں کا اور قندہاری انار کا مقابلہ کیا جائے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون سا انار زیادہ لذیذ ہے یہ ایران کی ڈیشن ہے مشہور اس کو بولتے ہیں کباب یہ چاول اور یہ تھوڑے زاپرانی چاول اور یہ کباب بنے میں ٹماٹر یہ پیکج ہوتا ہے پورا اور اس کو کباب بولتے ہیں یہ بڑا مصور ہے یہاں کا اور پانی آگیا ہے تو چلو بھی دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں یہ بڑا مصور چا کیبن منا ہوئے ہوتل کے ساتھ اس کے اندر بیٹھ کر ابھی کھانا کھا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا لیکن اس وقت ہماری گاڑی ڈیڑھ سو کی سپیڈ پر چل رہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جا بجا ہمیں چھوٹی گاڑیاں سارے راستے اوور ٹیک کرتی رہتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑیاں ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ کی سپیڈ پر چل رہی ہیں ایران کے اندر چونکہ پیٹرول بہت سستا ہے اور ہائی ویز انتہائی شاندار ہیں اس وجہ سے ڈیڑھ سو کی سپیڈ یہاں پر عام بات ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایران کے اندر اوور سپیڈنگ پر چالان نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہائی ویز کے اوپر جا بجا کیمرے ضرور لگے ہوئے ہیں جو اوور سپیڈ کو نوٹ کرتے رہتے ہیں البتہ یہاں پر چالان کی اتنی زیادہ سختی نہیں ہے جس طرح امارات یا سعودیہ کے اندر ہوتی ہیں کوئی بہت زیادہ دو سو یا ایک سو اسی کی سپیڈ مارے تو اس کو روک کر چالان کر دیا جاتا ہے البتہ ڈیڑھ سو کے آس پاس کی سپیڈ کو یہاں پر اتنا زیادہ چالان یا نوٹ نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ جو فاصلہ پاکستان میں لوگ ایک دن میں یا ڈیڑھ دن میں تیہ کرتے ہیں وہی فاصلہ یہاں ایران کے اندر آدھے دن پر تیہ کر لیا جاتا ہے جی الحمدللہ ہم پہنچ آئے ہیں تبریز یہ تین کمرے والا کتنے کے ہیں یہاں کے کروڑوں میں جی دو کروڑ دس لاکھ کے پاسپورٹ لے لیے آپ نے پاسپورٹ ان کو دے لیے اچھا اس کو میں نے ایک کروڑ پچپن پہلے دیئے ہیں بکایا ابھی یہ پیسس کو دے رہو یہ لیا پچپن لاکھ جی بھئی یہ ہے ہمارا کمرہ کیسپین ہوتل میں اور یہ کمرہ ہم نے ستر لاکھ ریال میں لیا ہے یہ دیکھیں گے ستر لاکھ ریال اور ستر لاکھ ریال پاکستانی تقریباً پانچ ہزار دو سو روپے بنتے ہیں سہجے ابھی ہم اس وقت اپنے کمرے میں کھانا کھانے لگے ہیں اور یہاں پر ایران میں بھی اور ترکی میں بھی روٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے ہم نان ہوتی ہے یا چپاتی ہوتی ہے وہ یہاں عام طور پر نہیں ملتی کہیں کہیں آپ کو کوئی نان بھائی کی دکان مل جائے گی تو وہ کہیں بنا رہا ہوگا تو ابھی ہمارے ہوتل کے پاس ہی یہ ایک بریڈ ملی ہے ہمیں تو یہ تو میں نے کہا آپ کو یہ دکھا دوں دوسرا ہم پاکستان سے سالن اپنے لیے پیک کروا کر لے آئے ہیں کہیں یہاں کے کھانے بھی پاکستانی کھانوں کی طرح نہیں ہیں پچھلی بار بھی آئے تھی تو ان کو کھانے نہیں سمجھ میں آئے یہاں کے بھی ترکی کے بھی تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا چلو پاکستانی کھانے ٹین میں پیک کر آ کر وہ ہم لے آتے ہیں تو ابھی اسی کا ہم آپ کو عملی نمونہ دکھانے لگے ہیں یہ ہے جناب ایک کیا رکھے ہوئے اس پہ گوار گوار پھلی ہے اور یہ نیہاری ہے اور یہ میرا کیمپنگ سٹوو ہے اس کے اوپر ابھی میں اس کو گرم کروں گا پھر پلیٹ میں ڈالیں گے یہاں تبریز میں بیٹھ کر ہم پاکستانی کھانے کھائیں گے تو یہ میں کہا آپ کو میں ذرا دکھا دوں اس کا طریقہ کار یہ ہے جی ہمارا کیمپنگ سٹوو یہ چولا آگیا جی ہمارا اس کے اوپر لگے گی یہ یہ ہمارا چولا تیار ہو گیا اس پہ ہم بھریں گے پانی اس پہ رکھیں گے اس کو اور یہ ہو جائے گا ہمارا سالنگ یہ آگیا اس کے اوپر یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور یہاں سے گیس ہم اس کی سٹوو کریں گے کھوڑی چی کیسا ہے سسٹر میں بہترین نہیں ہو جاتا یہ جب گیس سے چلتا ہے گیس سے بڑا ہوئے نہیں یہ جب گرام ہو جائے گا اس سے ہم اس کا ٹین اوپن کریں گے اور بہترین کھانا ہمارا تیار ہو جائے گا تو یہ ہے جی ہمارا پردیس میں دیسی کھانے کا طریقہ آپ بھی اگر کبھی بھی باہر جائیں تو اگر آپ کو سہولت ہو اس طرح کی ٹین بنوا کر آپ جائیں تو آپ سستہ بھی پڑے گا اور اچھا گھر کا کھانا باہر کھا سکیں گے آپ بارڈر پہ جو ہم نے نوٹ بدلائے یہ دیکھیں یہ ہے جی یہ دیکھیں کتنا ریال ہے ایک لاک ریال ہے ان کا جو سب سے بڑا نوٹ ہے وہ پانچ لاکھتے ہیں یہ اسی سے آپ ایک صفر کم کر دیں گے نا کہ دس ہزار تومن ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کچھ چیز لیتے ہیں کمرا شمرا بوک کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریٹ بتا گیا آپ نے پوچھنا ہے کہ یہ ریال ہے یا تومن ہے ٹھیک ہے جی اگر تو ریال اس نے بول دیا فرض کریں یہ کمرا جیسے ستر لاکھ ریال کا ہے تو آپ نے پاکتانی ریٹ ہم نے تافتان میں کتنا ملا تھا ہمیں 134 روی algunas ایک روپے کے 134 تومن تھے میں ورلہ لئے اگر تو ریال بولے لนะ کہ ستر لاکھ ریال کا کمرا ہے تو آپ نے اس کو تیرہ سو چالی سے ڈیوائیڈ کر رہا ہے سمجھ بے تمان بولے تو پھر ایک سو چالی سے ڈیوائیڈ کرڑ آجا بولے تو تیرہ سو چالی سے تھی اور اگر تمان بولیں تو پھر ایک سو چوندیس یعنی یہ ستر ہزار تومن کا ہے یہ کمرہ اور آہ نہیں ساری سات لاکھ تو تومن کا ہے اور ریال میں ستر لاکھ ریال کا ہے تو اس کو تیرہ سچالی سے آپ کی مرضی ہے اس کو تومن بولیں گے تو سات لاکھ کریں ریال بول دیں تو ستر لاکھ کر دیں تو یہ سمبل اس کی وہ ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ الگ تو الگ کرنسی نہیں ہے تومن اس صرف بولنے میں ہے اور آپ کہیں میں جائیں گے چلے گا تومن کا الگ نوٹ نہیں ہوتا اب یہ یہی نوٹ ایک ہزار ایک لاکھ ریال ہے اور دس ہزار تومن ہے تو تومن کو الگ کرنسی نہیں ہے چلتا یہی ریال ہی ہے صرف بولے میں وہ ایک صفر کم کر دیتے ہیں یعنی کہ ریال پہ زیادہ زیرو ہے ایک زیرو زیادہ زیادہ اور اس میں زیرو کم کریں گے تو یہ ریال تومن ہو جائے گا تو آپ ایک اور اس کو اور آسان کر لیں کہ ایک امریکی ڈالر جو کے پاکستان میں دو سو ستائیس کا آ رہا تھا وہ اس وقت یہاں یہاں کے اندازن یہاں جو آپ گوگل پہ دیکھیں گے نا اوپشیل کو چھوڑے پاکستانی کے ساتھ میں بتا رہا جو گوگل آپ کو بتایا گا وہ بیالیس ہزار ہزار سمتنگ ریال بتایا گا لیکن جو مارکٹ میں چل رہا ہے وہ کوئی تیس ہزار کرتا ہے کوئی تینتیس ہزار کرتا ہے لاسٹ ٹیم میں آیا تھا تب بھی یہ ہی چل رہا تھا ابھی تک یہ ہی چل رہا ہے تو وہ گوگل میں کوئی اور ریٹ ہے مارکٹ میں کوئی اور ریٹ ہے تیس تینتیس اس کے بیچ میں کوئی بتیس کرے کوئی کتیس کرے کوئی پینتیس بھی کر دیتا ہے تو یہ ہے تومن اور ریال کی یہ آپ بیشک اگر ویڈیو دیکھ ملیں لیکن جب آپ آئیں گے تو آپ کو سمجھنے میں کم از کم گی چار پانچ ڈیلنگ کریں گے تب جا کے آپ کو سمجھ جائے گی اور اس کے پھر دوسرا آسان علی ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں ڈالر میں کتنے ہیں تو وہ آپ کو کلکولیٹر کر کے بتا دے گا کہ ڈالر میں یہ چیز اتنے کی ہے تو اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا تو ویسے پھر اگر آپ ریال مان کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو چار پانچ دن نہیں سمجھ لگنی یا تو یہ ڈالر صاحب کی طرح بھائی اس کو گڑی پکڑا دو لے لے بھائی اپنی مرضی سے جتنے نکال لے اب وہ اماندار ہوا تو اتنے ہی لے گا نہیں تو زیادہ بھی نکال سکتا ہے کئی لوگ اس طرح بھی کرتے تو وہ پھر آپ کی مرضی کہہ لے آپ کو اماندار لگ رہے تو گڑی پکڑا دو تو وہ اس میں جتنے نکال لے یا پھر آپ اس کو سمجھ لو یا ڈیلنگ کر لو یا پھر اس سے ڈالر میں پوچھ لو تو یہ چند طریقے ہیں اور بہرحال ان کی بہت زیادہ ڈیفلیٹ بھی بھی ہے کرنسی اور فیلال یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں ہی ناشتہ بھی ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں کا کھانا کھاتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے کبرے میں رہ رہے ہیں تو چلے جی آج کب لوگ ختم کرتے ہیں یہاں تبریس سے اور آج کے ہم نے کافی ڈرائی پھنی ڈاکٹر سر آپ کو اندازہ ہو آج ہم نے آٹھ سو کلیمٹر چھلی آٹھ سو نہیں جناب ڈیارہ سو کلیمٹر ہم چلیں صبح چھ بجے کتے میں نکلیں چھ بجے تیس منٹوں کے ہم اپنے ہوتا سے چل پڑے گاڑی کتے میں چلی ہماری ساڑھے چھے اور پہنچے ہم ساڑھے آٹھ تو یہ تقریباً چودہ گھنٹے میں ہم نے گیارہ سو کلیمٹر کمار کیا ہے وہ کافی مطلب ڈسٹنس کر لیا ہم نے اور دوسرا ہی روڈ بہت زبردستی کہیں آپ کو کھڑا نظر آیا ابھی تک پورے ایران میں کھڑا نہیں ہے کہیں آپ کو گن نظر آیا گن کا ڈھیر جس طرح روڈ کنارے ہوتا ہے وہاں پورے ایران میں کہیں گن کا ڈھیر نہیں ہے کہیں روڈ کھڑا نہیں ہے اور آج تو میں نے ایک جگہ دو سو کلیمٹر پہ بھی گاڑی لے گیا تھا بلکل روڈ ساف تھی تو بہت زیادہ تھا اس لیے لے گیا ورنہ یہ کوشش کریں گے ایک سو بیس ایک سو چالی سے اوپر نہ ہی جائیں اور اگر زیادہ ہو تو چلو لیکن یہاں کی جو نورمل سپیڈ ہے نا گاڑیوں کی وہ ڈیڑھ سو ہی ہے ہمارے ایک سو بیس ایک ستیس یہاں کی نورمل ڈیڑھ سو ہی ہے ڈیڑھ سو بے آپ کو چلان بھی نہیں کرتے ہیں لیمٹ تو ان کی ایک سو دس ایک سو ہی ہوتی ہے لیکن ڈیڑھ سو تک گاڑیاں بھی چلتی ہیں اور وہ پولیس بھی چلا نہیں کرتے ہیں ڈیڑھ سو سے آپ اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو روک شوک لیں گے کہ بھئی یہ کیا خیرت ہوئے جوازے پر جا رہے ہو یا کیا تو کل بس تبریز تھوڑا سا ایکسپلوڈ کرتے ہیں پھر جائیں گے انشاءاللہ ترکی بورڈر بورڈر کراس کریں گے اور بورڈر کراس کریں گے بہت خاص جگہ ہے کہ میں نے ان کو بتائی نہیں ہے وہ کل ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اس کو ایکسپلوڈ کریں گے تو چلیں آج آپ سے لیتے ہیں اجازت اور ملتے ہیں کل آپ سے نئے اپیسوڈ اور نئی جگہ کے ساتھ تب تک کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر موسیقی